اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں سٹار فنچ کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتایا گیا ہے سٹار فنچ کو ریڈ فیس فنچ ریڈ ٹیل فنچ ریڈ فیس گراس فنچ ریڈ فیس فیر ٹیل اور روفی کودہ فنچ بھی کہا جاتا ہے سٹار فنچ کا آبائی لاکہ شمالی اسٹیلیا اور شمالی کوینز لیڈ ہے سٹار فنچ ایک کلچ میں چار سے چھے انڈے دیتی ہیں انڈوں سے تقریباً چونہ سے سولہ دن بار بچے بھی نکلاتے ہیں بچے ایک ماہ بعد سیلف ہو کر گانسلے سے باہر آ جاتے ہیں بچوں کا کلر چار ماہ تک سرمائی سا ہوتا ہے چار ماہ بعد پہلا مولڈ کلیر کر کے ان کے کلر وازہ ہونے لگتے ہیں اور آٹھ ماہ بعد مکمل اڈلٹ نظر آنے لگتے ہیں ان کی آوست امر سات سے آٹھ سال تک ہوتی ہے کچھ پیر تو اپنے بچے اچھے سے پال لیتے ہیں لیکن کچھ اپنے بچے اچھے سے نہیں پالتے ان پیر کے انڈے فوسٹر کرنے کے لیے آپ کو بنگلائی سفنچ رکھنا پڑتی ہیں سٹار فنچ کے چہرے اور دم کا کلر سرخ جسم پر چھوٹے چھوٹے ستاراں ماہ سفید کلر کے دائرے اور باقی جسم ہلکے پیلے اور سبزی ماہ رنگ کا ہوتا ہے بریڈرز کی برکنگ کی وجہ سے آپ کومن سٹار فنچ کی بہت سیمٹیشن بن چکی ہیں جن میں بلیو سٹار فنچ ییلو بارڈڈ سٹار فنچ یا لٹینو سٹار فنچ ییلو ہیڈڈ پیسٹل پیسٹل ییلو ہیڈڈ سینیمین فون ایزابل اور پائیڈ سٹار فنچ شامل ہیں جنگلوں میں تو سٹار فنچ گاس کے پتے اور اس کے بیچ درختوں اور جاڑیوں کے پتے اور کیڑے مکوڑے وغیرہ کھاتی ہیں لیکن گھروں میں ہم اسے سیڈ میکس گرین فوڈ اور ایگ فوڈ کے ساتھ ساتھ میل ورم وغیرہ بھی کھلا سکتی ہیں سٹار فنچ کے بچے جب پانچ سے چھ ماہ سے زائد عمر کے ہوں تو ان میں میل اور فیمل کی پہچان کرنا آسان ہوتا ہے میل کے چہرے پر سروح یا اورنج کلر سر کے اوپر سے لے کر گردن تک پھیلا ہوا اور واضح طور پر نظر آتا ہے میل گردن اٹھا کر اور پر پھلا کر سنگنگ کرتا ہے جبکہ فیمل چونچو کرتی ہے میل کی طرح سنگنگ نہیں کرتی فیمل کے چہرے پر سورک کلر میل کی نسبت تھوڑا ہوگا اور جسم کا رنگ بھی میل کی نسبت مددم سا ہوگا آپ ان کو دیکھ کر آسانی سے میل اور فیمل کی پہچان کر سکتے ہیں آج کل گولڈین فنچ کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے ویسے تو گولڈین فنچ بھی بہت خوبصور پرندہ ہے لیکن بہت نازق ہے اگر آپ نے گولڈین فنچ کے ایک دو پیر شوک کے لیے رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو گولڈین فنچ کی بیماریوں اور ان کے علاج کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور گولڈین فنچ کے صرف دو تین پیر رکھنے کے لیے آپ کو دس بارہ ہزار کی میڈیسن بھی ساتھ لینا پڑے گی جبکہ سٹار فنچ ساتھ جان پرندہ ہے اور ان سے بریڈ لینا بھی دوسری فنچوں کے نسبت آسان ہوتا ہے اگر آپ کاروبار کے لحاظ سے دیکھیں تو اس وقت کومن سٹار فنچ کے ایک بریڈر پیر کی قیمت دس سے بارہ ہزار ییلو سٹار فنچ اور بلیو سٹار فنچ کے ایک بریڈر پیر کی قیمت کم کم تیس سے چالیس زار تک ہے اگر آپ ایک پیر سے سال میں چار کلچ بھی لیتے ہیں اور ہر کلچ میں تین بچے بھی ہوتے ہیں تو ایک سال میں ایک پیر سے بارہ بچے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں جن کو بڑا کر کے پیر بنا کر بیچیں تو آپ کافی منافع حاصل کر سکتے ہیں جنگلوں میں تو سٹار فنچ اپنا گونسلہ گھنی جاڑیوں کے اندر سوکھی گاس وغیرہ سے بناتے ہیں گونسلے کے شکل گول ہوتی ہے اور اس میں داہلے کا چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے لیکن پنجروں کے اندر اس کا گونسلہ بنانے کے لیے پرندوں کے شعب سے اس طرح کی منج کی گاس لے کر چھے سے آٹھ ہنچ تک لمبہ کار کر استعمال کر سکتے ہیں یہ گاس نہ ملے تو کسی رنگ روگنوالی شعب سے رنگ کرنے والی منج کی کچھی لے کر اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناریل کے چھلکوں کو کونٹ کر اس کو تنکا تنکا کر لیں اور پانی سے اچھی طرح دھونے کے بعد نیم کے پتوں کو پانی میں بھال کر اس پانی میں ناریل کے چھلکوں کو ڈپ کرنے کے بعد خوش کر کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی کھیت وغیرہ سے اس طرح کی گاس لے کر اچھی طرح دھونے کے بعد خوش کر کے چھے سے آٹھ ہنچ تک لمبہ کار کر استعمال کر سکتے ہیں گونسلہ بنانے کے لیے اس طرح کا چھے ضربے چھے کا باکس لیں باکس کے اندر کوپک سپانٹر ڈال کر گاس کو اچھی طرح باکس کے چاروں طرف رکھ کر گونسلہ بنا دیں سٹار فینچ اپنا گونسلہ دوسری فینچوں کی طرح زیادہ خمسورہ نہیں بناتی بلکہ تنکا تنکا کر کے رکھتی جاتی ہے اور داخلے کے لیے چھوٹا سا راستہ چھوڑتی ہے کوشش کریں خود اچھی طرح گونسلے کی سیٹنگ کریں باکی گاس کیج کے اندر رکھ دیں تاکہ سٹار فینچ گونسلے کی سیٹنگ اپنی مرضی سے کر سکیں باکس کو کیج کے اندر لگائیں تو سٹار فینچ زیادہ سکیور محسوس کرتے ہیں یا پھر آپ اس طرح کی گول باسکٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کیج میں سٹار فینچ سے بریڈ لینی ہے پہلے پانچ چھے دن اس کیج میں ان کا پیر چھوڑ دیں جب فینچ کیج میں سیٹ ہو جائیں تو پھر باکس لگائیں یاد رہے باکس آپ نے ڈیڑھ سال کی عمر کے بعد ہی لگا رہا ہے اگر آپ ڈیڑھ سال کی عمر سے کم عمر کے پیر سے بریڈ لیں گے تو سٹار فینچ انڈے اور انفرٹائل دیتے ہیں جس سے ان کے صحت بھی خراب ہوتی ہے اور انفرٹائل انڈوں کا فائدہ بھی نہیں سٹار فینچ کے ایک پیر کے لئے کیج کی لمبائی دو فٹ اور چڑھائی کمز کم ڈیڑھ فٹ تک ہونی چاہیے سٹار فینچ کو دوسری فینچوں کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کلونی کا سائز کم کم پانچ دربے پانچ یا چھے سات فٹ تک ہونی چاہیے اگر چھوٹی کلونی میں مکس فینچ رکھیں گے تو سٹار فینچ کی مادہ جب بریڈنگ پر آتی ہے تو اپنے گونسلے کے پاس کسی دوسری فینچ کو بیٹھنے نہیں دیتی اگریسیو ہو کر دوسری فینچوں کو مارتی رہتی ہے جس کی وجہ سے اپنے انڈے بھی ٹھیک سے اچ نہیں کرتی اگر آپ کے پاس تین ضربے دو فٹ کا کیج ہے تو آپ اس میں دو سے تین سٹار فینچ کے پیر کٹھے رکھے بھی بریڈ لے سکتے ہیں جنگلوں میں سٹار فینچ گھنی جاڑیوں میں گونسلہ بناتا ہے پر ہار وقت ادھر ادھر اڑھنا پسند کرتا ہے اس لیے کوشش کریں کیج میں تین سے چار سٹک ضرور لگائیں تاکہ یہ کیج میں بھی اچھے سے اڑھتا پھرے سٹک ہمیشہ لکڑی کی استعمال کریں جس کی مٹائی انگلی کے برابر یا انگلی سے کم ہو کوشش کریں سٹک دانے پانی کے اوپر نہ لگائیں ورنہ ان کے بیٹھے دانے یا پانی میں گریں گی جن کو کھانے سے یہ بیمار ہو سکتے ہیں کیج ایسی جگہ رکھیں جہاں صبح یا شام کی تھنڈی دوپ ایک دو گھنٹے کے لیے ان کو لگے دوپ لگنے سے سٹار فینچ کے کلر خوبصورت اور چمکدار ہوتے ہیں اور بریڈ بھی بہت اچھی کرتے ہیں اگر دوپ نہیں لگتی تو کوشش کریں ان کے کیج میں سورج کی روشنی لازمی جاتی ہو گرمیوں کی تیز دوپ اور گرم ہوا سے ان کو بچا کے رکھیں اگر سٹار فینچ کو انڈور کمرے میں رکھیں جہاں دوپ یا سورج کی روشنی نہ لگے تو ان کے کلر مددب ہونے لگتے ہیں اور بریڈ بھی اچھی نہیں کرتے سٹار فینچ دانہ بہت کم کھاتا ہے پانچ کلو سیڈ مکس سٹار فینچ کے دو سے تین پیر کے لیے پورے سال کے لیے کافی ہے سیڈ مکس تیار کرنے کے لیے بزار سے دانہ الگ الگ لے کر خود سیڈ مکس تیار کریں تو زیادہ بہتر ہے سیڈ مکس تیار کرنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کلو موٹی کنگنی جسے چینہ کہتے ہیں وہ لے لیں ایک کلو پیلی بری کنگنی ایک کلو سرح بری کنگنی اور ایک کلو کنیری سیڈ یہ چاروں چیزیں برابر مقدار میں ایک ایک کلو لے کر مکس کر لیں اگر آپ چاہیں تو تمام چیزیں ادھا ادھا کلو یا ایک ایک پاؤ یا جتنا دانہ آپ نے تیار کرنا ہے چاروں دانوں کو برابر مقدار میں لے کر مکس کر لیں اگر آپ چاہیں تو سردیاں کے موسم میں اس میں پچاس گرام سوید یا کالے تل بھی شامل کر سکتے ہیں سیڈ مکس اور پانی کیج میں ہر وقت مجود ہو کیج سے کبھی ختم نہ ہونے دیں سٹار فنچ کے لیے بہتر ہے آپ اس طرح کا دانے کا برطن استعمال کریں ایک پیر کے لیے اس برطن کو دانے سے بارکر کیج کے ساتھ لگا دیں تو چھ سات دن کیج سے دانہ ختم نہیں ہوگا سٹار فنچ جتنی چوچ ماریں گے دانہ اترا ہی نکلے گا باقی دانہ ضائع نہیں ہوگا آپ کو صرف فرزانہ پانی تبدیل کرنا پڑے گا اور پانی کھلے برطن میں دیں تاکہ فنچ پانی پینے کے ساتھ ساتھ آسانی سے نہا بھی سکیں سیڈ مکس کے علاوہ گرین فود سپراؤڈ اور ایگ فود ایک دن کے وقفے سے کھلاتے رہا کریں اچھا یہاں میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں بہت سے نئے شوقین میری ویڈیو دیکھ کر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو میں پرندوں کو کھلانے کے لیے اتنی زیادہ چیزیں بتا دیتے ہیں اتنی تو ہم خود بھی نہیں کھاتے اپنی پرندوں کو کیسے کھلائیں تو ان کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی چیزیں اکٹھی کوئی بھی نہیں کھلاتا میں بھی وہی چیزیں کھلاتا ہوں جو آسانی سے مل جاتی ہیں ویڈیو میں بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں ہو کہ کون سے پرندوں کو کیا کیا اور کس طرح سے کھلانا ہے سٹار فنج جنگلوں میں تو گاز کے پتے اور اس کے بیج درختوں اور جاڑیوں کے پتے وغیرہ کھاتے رہتے ہیں گروں میں بھی سٹار فنج کو گرین فود لازمی دینا چاہیے فنجوں کی تمام نسلوں میں سٹار فنج سب سے زیادہ گرین فود کھانا پسند کرتی ہے گرین فود میں آپ مرنگا کے پتے پدینہ کے پتے لوسن کے پتے میتھی کے پتے سلاد کے پتے پالک کے پتے اور نیم کے درخت کے پتے کھلا سکتے ہیں ان پتوں کو پانی سے اچھی طرح دھونے کے بعد چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں کارڈ کر ساب برتن میں ڈال کر کیج میں رکھ دیں آپ دو تین قسم کے پتے مکس کر کے بھی کھلا سکتے ہیں اگر آپ ثابت پتے کیج میں رکھیں گے تو یہ کھاتے کم اور باکس میں نیسٹنگ کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں ان پتوں کے علاوہ مختلف قسم کے سبزیاں بھی سٹار فنج کو کھلا سکتے ہیں لیکن سبزیاں کم ہی کھلائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ سبزیاں اگر زیادہ دیر کیج میں پڑی رہیں تو سبزیاں کو فنگس بہت جلد لگتی ہے جن کو کھانے سے سٹار فنج بیمار ہو سکتے ہیں اگر سبزیاں کھلانی ہی ہیں تو گرمیہ کے ماسے میں قدو اور ٹنڈے کش کر کے کھلا سکتے ہیں اس کے علاوہ چکندر یا گاجر کو کش کر کے الگ سے بھی کھلا سکتے ہیں اور ایک فوڈ کے اندر مکس کر کے بھی کھلا سکتے ہیں گرین فوڈ میں سٹار فنج کی سب سے پسندیدہ چیز سپراؤٹ ہے سٹار فنج کے لیے ہمیشہ بریگ دانوں کو سپراؤٹ تیار کریں سپراؤٹ بنانے کے لیے سابز سبز مونگ باجرہ اور گندم ان تین چیزوں کو برابر مقدار میں لے کر پانی سے اچھی طرح دھونے کے بعد تازہ پانی ڈال کر ایک چم سیو کا سرکہ شامل کر دیں اور ان دانوں کو چھے سے سات گھنٹے تک پانی میں بھگو کر رکھ دیں اس کے بعد آپ کو چاہیے جالیدار چھابی یا کوئی بھی ہوادر برتن اور تقریباً ایک گز کپڑا کپڑے کو اچھی طرح دھونے کے بعد پانی سے بھگو کر چھابی کے اوپر بچھا دیں اس کے اوپر بھیگے ہوئے دانوں کی بریگ تیہ لگا دیں پھر ایک چم سیو کا سرکہ دانوں پر چھڑک دیں اور گیلے کپڑے سے دانوں کو ڈاپ کر رکھ دیں دانوں کو مکمل طور پر کپڑے سے ڈاپنا ہے ورنہ مچھر اور مکھیاں دانوں پر بیٹھ کر دانی خراب کر دیں گی پھر ان دانوں کو کسی کمرے میں سایہ دار جگہ پر رکھ دیں اس کے بعد آپ نے ارزانہ صبح اور شام دانوں پر اور کپڑے پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے جس پانی کا دانوں پر چھڑکاؤ کیا کریں اس میں ایک چم سیو کا سرکہ بھی شامل کر لیں تاکہ دانوں کو فنگس نہ لگے دو سے تین دن بعد دانوں کے سپراؤٹ بننا شروع ہو جائیں گے آپ کے فنچ ایک دن میں جتنا سپراؤٹ کھاتے ہیں سپراؤٹ نکال کر فنچ کے کیج میں رکھ دیا کریں اور باقی سپراؤٹ پر پانی ڈال کر گیلے کپڑے سے ڈام کر رکھ دیا کریں چھابی کے نیچے برتن میں پانی مجود رکھیں تاکہ سپراؤٹ کی جڑوں کو نمی ملتی رہے یاد رہے سپراؤٹ آپ نے اتنا بنا رہا ہے جتنا فنچ پانچ چھ دن میں کھا کر ختم کر دیں پانچ چھ دن بعد سپراؤٹ میں فنگس لگنا شروع ہو جاتا ہے جس کو کھانے سے فنچ بمار ہو سکتی ہیں سپراؤٹ آپ اپنے پرندوں کو ہفتے میں دو سے تین دن ضرور کھلایا کریں اگر لگا تار کھلانا ہے تو پھر سپراؤٹ کے ساتھ لوسن، میتھی، سلاد کے پتے وغیرہ مکس کر کے کھلایا کریں کوشش کریں ہفتے میں ایک دن لوسن، ایک دن پدینہ کے پتے ایک دن سلاد کے پتے یعنی ہر روز بزل بزل کر اپنے پرندوں کو گرین فوڈ کھلایا کریں سٹار فنچ کے لئے بزار سے کیلشیم والی گریڈ لے کر یا پھر کیلشیم بلاک کو کونڈ کر اس کا پوڈر بنا کر کسی برتن میں ڈال کر کیج میں ضرور رکھا کریں یا پھر سمندری جاگ کا تکڑا بھی کیج میں رکھ سکتے ہیں ہو سکے تو کیلشیم بلاک میں کٹل باؤن جس سے سمندری جاگ کہتے ہیں اس کا پوڈر بنا کر اس میں مکس کر دیا کریں اور انڈوں کے چھلکوں کو پانی میں بال کر دو میں رکھے خوش کر کے چھلکوں کو گرینڈ کر کے یا پھر کونڈ کر پوڈر بنا کر اس میں مکس کر دیا کریں اگر آپ چاہیں تو انڈوں کے چھلکے کا پوڈر سمندری جاگ پیسا ہوا کالا نمک اور مرنگا کلونجی صوف اجوائن میتھی بیج کا پوڈر یہ چاروں چیزیں برابر مقدار میں لے کر مکس کر کے کھلا سکتے ہیں یا پھر میرے چینل پر کیلشیم بلاک والی مٹی تیار کرنے کی ویڈیو مجود ہے وہ دیکھ کر مٹی تیار کر لیں سٹار فینج جنگلوں میں کیڑے مکوڑے کھاتا ہے لیکن ہم کیج میں اسے میل ورم یا جینگے کا پوڈر کھلا سکتے ہیں جس کو کھانے سے اس کی صحت بھی اچھی رہے گی اور بریڈ بھی اچھی کریں گے سٹار فینج کے لیے سردیوں کے موسم میں ارزانہ اور گرمیوں کے موسم میں ہفتے میں دو دن ایگ فوڈ ضرور کھلایا کریں اور بچوں والے پیر کو ارزانہ کھلایا کریں ایگ فوڈ بریڈنگ سیزن میں ان کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے ایگ فوڈ تیار کرنے کے لیے پانی میں ایک چھٹکی نمک شامل کر کے انڈے کو دس میڑ تک اچھی طرح بال کر سخت کر لیں تاکہ انڈے کا چھلکہ آسانی سے اتر جائے پھر راس کو چورا کر کے یا دبر روٹی کو چورا کر کے اس میں شامل کر دیں اگر آپ گرین فوڈ علاق سے نہیں کھلا رہے یا کم کھلا رہے ہیں تو ایگ فوڈ میں چکندر یا گاجر کو کش کر کے ملا سکتی ہیں اور اگر کیلشیم علاق سے نہیں کھلا رہے تو اسی ایگ فوڈ میں سمندری جاک کا پاورڈر اور تھوڑا سا مرنگا کا پاورڈر چھڑ کر کھلا سکتی ہیں یاد رہے آپ نے سوڈ فوڈ اتنا دینا ہے جتنا فنچ پانچ چھے گھنٹے میں کھا کر ختم کر دیں زیادہ دینے سے اس میں فنگس لگ سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو ابلے ہوئے چاول میں انڈا مکس کر کے بھی کھلا سکتی ہیں چاولوں کو آپ نے رات پانی میں بھگو کر رکھنا ہے اس کے بعد دو تین منٹ کے لیے تھوڑا سا بالنا ہے زیادہ نہیں بالنا بس اتنا بالنے کے چاول ہلکے ہلکے کچھے رہ جائیں پھر چاولوں سے اچھی طرح پانی نکال کر تین سے چار منٹ کے لیے حوالے گا کر خوش کر لیں پھر اس میں انڈا کچھ کر کے ملا دیں یہ ایگ فوڈ سٹار فنچ اور تمام بنگلائز فنچ جن کے نیچے اپنے سٹار فنچ کے انڈے بچے فوسٹر کیے ہوئے ہیں ان تمام کے کیج میں رکھ دیں سٹار فنچ اپنے گوسنے میں زیادہ چھیڑ چھڑ پسند نہیں کرتے اس لیے جب یہ انڈے دینا سٹار کریں تو ان کو تنگ نہ کریں عام طور پر سٹار فنچ چار سے چھے انڈے دیتی ہے جب دوسرا یا تیسرا انڈہ دیں تو سٹار فنچ کے انڈے اٹھا کر بنگلائز کے نیچے رکھتے جائیں اور جتنے انڈے سٹار فنچ سے اٹھائیں ان کی جگہ پر اتنے ہی خراب انڈے نشان لگا کر یا پھر بزار سے فنچ کے پلاسٹک کے ڈمی اگ ملتے ہیں وہ لے کر سٹار فنچ کے نیچے رکھتے جائیں یا پھر بنگلائز فنچ کے وہ انڈے جن سے آپ نے بچے نہیں نکلوانے ان کو نشان لگا کر سٹار فنچ کے نیچے رکھتے جائیں جب سٹار فنچ انڈے دے رہی ہوں تو اگر آپ رزانہ اس کا انڈا اٹھائیں گے اور ان کا گوسلا خالی کریں گے تو ایک دم سے اپنا گوسلا خالی دے کر سٹار فنچ سٹریس میں آ جاتی ہیں اور انڈے دینا بند کر سکتی ہیں اس لئے خراب یا ڈمی اگ سٹار فنچ کے نیچے ضرور رکھا کریں جب سٹار فنچ اپنا کلچ پورا کر کے انڈے دینا بند کر دیں تو دس بارہ دن تک خراب انڈوں کو ان کے باکس میں ہی رہنے دیں تاکہ ان کو ریسٹ مل سکے دس بارہ دن بعد سارے انڈے اٹھا لیا کریں تاکہ سٹار فنچ دوبارہ انڈے دینا سٹارٹ کر دیں سٹار فنچ کے ایک پیر کے انڈے فوسٹر کرنے کے لیے بنگلائز فنچ کے کمز کم چار سے پانچ اڈلٹ پیر ساتھ رکھنا ضروری ہے سٹار فنچ سے ڈیر سال کی عمر کے بعد بریڈ لینا سٹارٹ کریں تو بہت اچھی بریڈ کرتے ہیں اور پانچ سے چھ سال کی عمر تک بریڈ کرتے رہتے ہیں سٹار فنچ کے بچے پچیس سے تیس دن بعد گانسلے سے باہر آ جاتے ہیں بچوں کو گانسلے سے نکلنے کے بعد بیس سے پچیس دن تاکہ مالدین کے ساتھ یا جن بنگلائز فنچ نے بچے پالے ہو ان کے ساتھ رہنے دیں تاکہ سٹار فنچ کھانا پینا اور نہانا وغیرہ سیکھ لیں پھر بچوں کو کسی کھلے کیج میں جس کی لمبائی کم کم چار فٹ ہو ایسے کیج میں چھوڑیں تاکہ یہ اچھی طرح اڑ سکیں جس سے یہ صحت مند رہے گے جب ڈیڑ سال بعد بریڈ کے قابل ہو تو میل فیمل جوڑے ملا کر کیج بھی کیج کر کے بریڈ لیا کریں سٹار فنچ کے لیے بہترین ٹمپریچر 20 سے 32 تک ہوتا ہے بہت زیادہ سردی سے ان کو بچا کر رکھنا ہے سردیاں میں ڈریکٹ تھنڈی ہوا سے ان کو لازمی بچا کر رکھیں کوشش کریں سردیاں کے موسم میں شیڈ کو پلاسٹک آگے سے ڈام کر رکھیں گرمیا کے موسم میں کوئی پنکھا یا ائر کولر لگا کر رکھیں لیکن ائر کولر کی تیز اور تھنڈی ہوا ڈریکٹ فنچ گونا لگے اگر پرندے چھت پر رکھیں ہیں تو گرمیا کے موسم جس طرف سے دپہر کی گرم ہوا اور تیز دھوپ آتی ہو اس طرف سے کوئی گرین شیڈ یا کوئی کپڑا لگا دیں تاکہ پرندے گرم ہوا سے بچ سکیں ان کے ناکھنوں کا خاص خیار رکھا کریں کیونکہ ان کے ناکھن بہت جل بڑتے ہیں بعض دفعہ جن پیر نے بچے دیے ہو جب وہ گونسلے سے اڑتے ہیں تو بچے ان کے ناکھنوں کے ساتھ پھنچ کر گونسلے سے باہر گر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بچے اکسپائر ہو سکتے ہیں ان کے ناکھن کسی بند کمرے یا کسی بند شیڈ میں کٹیں اگر کھلی جگہ ناکھن کٹیں گے تو یہ ہاتھ سے چھوڑ کر اڑ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن آل کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ